ابو بکر اے عمر اس کے ساتھ جاؤ میرے حصے میں جتنی چیزیں ساری اسے دے دو جب وہ چاہت نارے تذبور نارے تذبور نارے رسالت علماء علیہ السلت فیضان شیخ الاسلام فیضان شیخ الاسلام بیرے پیارے بزرگ اور دوستو پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر عمر آئے تو پھر نماز شروع کی گئی ہے اللہ اللہ ایسا لٹایا میرے آقا علیہ السلام اسی اللہ نے کہا ہمیں سارے عالموں کی رحمت بنا کر بھیج رہے ہیں یہ سارے عالموں کی رحمت ہے جو لینا ہوئے دنیا والوں اسی مصطفیٰ کے در سے لو ان کی رحمت تصفتہ ہے میرے پیارے بھائیو اب یہ میرے آقا علیہ السلام کی آنے کریمی خود ہوئی زبان اقدس سے جو ہے اقسمات فرمالے میرے پیارے بھائیو میرے آقا علیہ السلام و صلی اللہ علیہ السلام سے جو بات بخاری شریف کی حدیث ہے جلد نمبر ایک سبر چاہیے حدیث لکھی ہوئی ہے آقا علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا گیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجواد الناس آقا علیہ السلام سو انسانوں میں سو زیادہ سخاوت کرنے والے سو اسے زیادہ بہنٹنے والے سو اسے زیادہ اٹھانے تھے اور پھر فرماتے ہیں کہ فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضور کی خیرات حضور کا لٹانا حضور کا بہنٹنا حضور کی ساوت ایسے چلا کرتی تھی ایسے چلا کرتی تھی جیسے توفان کے وقت ہوا چلا کرتی ہے بخاری کے الفاظ ہے ریح المرسلہ توفان کی ہوا کیسے چلتی ہے ہے نا بھر ٹینہ اڑے آتے ہیں دیکھیا بلڈنگ گر گئی کھمباتے لڑا کیا ارے ہوا خطرناک ہوای ایسا ہوای تو کھمبے بھی تڑے ہو جاتے ہوای تو ٹین بھی اڑ جاتی ہوای تو فاکتے جھاڑ گر گئے پوچھے کیا ہوا چلی زوردار اچھا توفانی ہوا تھی ارے یہ ہوا چلتی ہے تو جس طرح دنیا کا نظام درم پرم ہو جاتا ہے اسی طرح میرے مصطفیٰ کو اللہ نے جوا دیا دی تھی جب ان کی رحمت چلتی ہے تو گناہگاروں کے گناہ بھی گر جاتے ہیں بکاروں کی بکاری بھی گر جاتی ہے ظلیل و خار لوگوں کی سنت اور رسوائی بھی ختم ہو جاتی ہے ان کی رحمت سارے گناہوں سے دھو کر ان کی امت کو جنت کا حق دار بنا دیتی ہے نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت پیارے دوستو میری آخا نامدار مدنی تاشدار علیہ السلام کے بارے میں لوگ پوچھا رہے تاثر حضور 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 بولتا رہے تھے کچھ تو ملا چوب ملاد کا جلسہ کر رہا کیا ہوا ہو گیا جلسہ ملا ایسے سوال ہوتے ہم سے تو ایک شاعر نے کیا ہی بڑا خوب جواب دیا ہے سن لیجئے پوچھتے کیا ہو کہ آخا ہمیں کیا دیتے ہیں پوچھتے کیا ہو کہ آخا ہمیں کیا دیتے ہیں کیا یہ کم ہے کہ بندے کو خدا دیتے ہیں نہیں ہم بندوں کو خدا سے ملا ہے نہیں اجی اگر خدا نہ خواستہ یہ نبی نہ ہوتے ہم بھی ڈن 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 مال لے ترہتے تھے ادھر والے پوچھے ٹن ڈن ادھر والے پوچھے کو wtf نہیں نیوہ کر لیتے رہتے ہیں اجی یہ نبی کا صدخہ ہے نہ ادھر والے ادھر کے نہ ادھر والے ادھر کے سب کے سب خدا والے ہو رہے ہیں ہم سے پوچھے یہ نبی آئے تو کیا ہوا ارے یہ نبی ہی کی تو برکت ہے کہ ہم خدا والے ہو گئے ہم سجدے والے ہو گئے ہم رکو والے ہو گئے ہم اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد الرسول اللہ والے ہو گئے یہ نبی ہی کا تو صدقہ ہے اگر یہ نبی نہ آتے آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہتا تھا اچھا بعض لوگوں کو پوچھو آپ ہو سکتا ہے یہاں بھی بیٹھے ہوں گے ان کا تصور نہیں ہے ہنمان جی کو خدا بلتے رام جی کو خدا بلتے سیتا کو خدا کی بھی بلتے کیا کہیں گے بل لیتے بچارے آپ ذرا سوچو ان لوگوں نے خدا کا تصور ہے خدا ہے نا وہ ان کا نہیں رام کو بول رہا ہوں گے کس کو بول رہا ہوں گے خدا کا تصور تو ہے کتاب کا تصور بھی ہے وید ہے رامائن ہے بھگوت ہے کیا کہیں گے رامائن پورے ان کا نہیں ہے کتاب کا تصور ان کا نہیں نیکی کا تصور بھی ہے برائی کا تصور بھی ہے اچھائی کا تصور بھی ہے بدی کا تصور بھی ہے پھر بھی وہ لوگ تباہ ہو گئے کیوں ساری چیزیں ان کے پاس ہیں محمد الرسول اللہ ان کے پاس نہیں ہے اگر یہ ایک نبی آ جاتا تو یہ نبی کو وہ لوگ اگر لے لیتے تو یہ نبی ان کو بتاتا دیکھو یہ سب بیکار باتیں ہیں ان سب کو چھوڑو وعدہولہ شریک کو پکڑو ہم لوگ ابھی پہلے وہ اس تھے جی ایسا بولتے چلو مان لو چلو مان لو ارے بھائی اب آ جاؤ ہم لوگ اچھے رستے پہ آ گئے تم بھی آ جاؤ نہیں چلو جاندو تھوڑی دیر کے آ ستے تھے اب آ جاؤ ہم اچھے رستے پہ آئے نا انہوں نے بول رہے پہلے تم لوگ ابھی سڑاوہ کھانا کھاتے تھے جی ایسا اب آ جاؤ رہے بھائی ہم لوگ آپ بیریانی کھا رہے نا تو میرے پیارے بھائیوں تو ان لوگوں کو کہنے کی سمجھانے کی ضرورت ہے پہلے سڑاوہ کھانا ہم لوگا کھاتے تھے ہوں گے اب تم کیوں کھا رہے ہیں اب تو بیریانی کا دور چل رہا ہے بہترن ڈیشوں کا دور چل رہا ہے اس لئے وہ سڑے کھانوں کو چھوڑو اور یہ نعمتوں کو لوٹنے کی طرف آ جاؤ تو یہ جو ہم نعمت لوٹ رہے ہیں یہ مصطفیٰ نہ جانے رحمت کی نالین پرک کا صدخہ ہے یہ نبی نہیں آتے تو ہم کو کیسے پتا چلتا کہ خدا وہ ہے رحیم وہ ہے کریم وہ ہے اب آئیے ایک پیاری بات میرے آقا علیہ السلام کی خود زبانی آپ کو سناتا ہوں متفقن علی بخاری و مسلم کی حدیث ہے بخاری و مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا قاسب واللہ یعطی اللہ مجھ کو دیتا ہے اور ہمیں سب کو تخصیب کرتا ہوں ذرا زور سے بولو اللہ مجھ کو دیتا ہے بعض والے کہا کرے اس کا ترجمہ اللہ مجھے مال دیتا ہے میں سب کو تخصیم کرتا ہوں حد دیکھو اب شرارت کی انتہا ہوتی ہے وہ انتہا کے باہر نکل گئے لوگ حضور کیا بڑھ رہے ہیں یہاں پہ حدیث شریف کے الفاظ آپ کو سنا انا میں خاسم تخصیم کرنے والا ہوں واللہ اور میرا رب یعطی مجھ کو دیتا ہے مال کا ذکر آیا کہیں کہیں آیا پیسوں کا ذکر آیا روپیہ کا ذکر آیا اللہ مجھے مال دیتا ہے میں تخصیم کرتا مطلب میں خالی مال ہی دیتا ہوں باقی کا کچھ بھی نہیں دیتا ہوں یہ مطلب ہے اس کا سرکار کی شان میں کیسا بھی کرنا عظمت گھٹانا سرکار کی توہین کرنا سرکار کے مرتبے کو گھرانا سرکار کی شان و رفعت کو کم کرنا یہ ان کی زندگیوں کا مقصد بنا ہوا ہے لیکن خربان جاؤ میرے پیارے دوستو میرے آقا علی صلاة و السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ مجھ کو دیتا ہے اور میں سب کو تخصیم کرتا ہوں اب نقشبندی سے پوچھو اللہ مصطفیٰ کو کیا دیتا ہے مصطفیٰ کیا تخصیم کرتے ہیں تو حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ مجھ کو دیتا ہے میں تخصیم کرتا ہوں ہمارے گھر میں جو آل و اولاد ہو رہی ہے دینے والا خدا ہے باٹنے والے مصطفیٰ ہے ہمارے گھر میں جو کھانا ہے دینے والا خدا باٹنے والے مصطفیٰ ہے پہلے یہ مصطفیٰ جانے رحمت کے در پہ اترا تھا وہاں سے سب کو تقسیم کیا جا رہا ہے وہاں سے سب کو بیٹا باتا جا رہا ہے